موسیقی ناظرین آدھاب خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد حسام الدین سب سے پہلے پیش ہیں اس وقت یہ ہم ہیڈ لائنز بلدی انتقابات میں کار کی رفتار دھیمی پچاس سیٹوں پر بی جے پی کی کامیابی میر کے حدے کے لیے جادوی ہنسا چھہتر تک پہنچ نہیں پائی ٹی آر ایس ٹی آر ایس کی توقع کے برقلاف نتائج ہیڈرباد کے پرانے شہر میں امائیم کا سر برقرار چالیس سے زائد سیٹوں پر درش کی کامیابی اور پہلے ٹی ٹوینٹی میں آسٹیلیا پر ٹی میڈیا کی جیت چہل اور راجن کا بہتر مظاہرہ اور پیشن خبریں تفصیل سے گریٹر ہیڈرباد منسپل کورپریشن کے چناؤں میں حکمران ٹی آر ایس پارٹی نے بیشتر ڈیویجنز میں اپنی کامیابی برقرار رکھی اب تک جاری نتائج کے مطابق پینتیس سیٹوں پر ٹی آر ایس جیت گئی ہے اور دو بار اسے سبقت حاصل ہے بیجے پی کو بھی چالی سے زیادہ نشیستوں پر کامیابی ملی ہے اور کچھ سیٹوں پر اسے سبقت حاصل ہے ایمائیم نے بھی سابقہ کی طرح اپنے سیاسی دب دبا برقرار رکھتے ہوئے چالی سے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے کانگرس کو صرف دو سیٹیں ملی ہیں جیچیم سینتخابات میں جہاں جہاں مجلس کے مدوار کامیاب ہوئے ہیں ڈیویجنز میں بیجے پی دوسرے نمبر پر آئی ہے ایمائیم نے مہدی پٹنم پتھرگٹی دبیرپورا دودباولی کشنباغ نواب صاحب کنٹا احمد نگر شاستری پورم رین بزار علی طباق بارکس ٹولی چوکی نالنگر چھاؤنی تالاب چنچلم شالی بندہ پرانا پل ریاست نگر دبیرپورا رنمست پورا اور دیگر حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے مہدی پٹنم ڈیویجنز میں مجلس کے مدوار و سابق میر محمد ماجید حسین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے فلکنما سرکل کے چھے ڈیویجنز میں مجلس کے مدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے فلکنما نواب صاحب کنٹا دودباولی جہانما رنمست پورا اور کشنباغ میں مجلس نے بھاری اکثریت سے کامیابی درش کی ہے یاد رہے کہ ٹیر ایس کا مجلس کے ساتھ مخابلہ رہا لیکن حلقوں میں بیجے پی کو کافی اوٹ حاصل ہوئے مہدی پٹنم حلقے میں سب سے کم گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھارہ اوٹ ڈالے گئے تھے یوسف گڑا، میٹو گڑا، آرسی پورم، رنگا ریڈی نگر، بالنگر، بورابندہ، چنترل ڈیویجن، خدب اللہ پور، سنت نگر، بھارت نگر اور حیدر نگر میں ٹیر ایس امیدوار کامیاب ہوئے ہیں بورابندہ میں ڈیپٹی میر بابا فسی الدین نے کامیابی حاصل کی چنترل ڈیویجن سے ٹیر ایس کی راشدہ بیگم جید گئی ہیں بیجے پی نے اس بار انتخابات میں حکمرہ ٹیر ایس کو خدم خدم پر چناؤ سنوتیاں دی ہیں اور اوٹروں کو رجھانے میں بیجے پی کامیاب رہی ہے جبکہ کانگریس اور ٹیڈی پی نے کافی مایوس کن مظاہرہ کیا پیش ہے ایک ریپورٹ ہیدراباد شہر اور آسپاس کے علاقوں کو ملا کر گریٹر ہیدراباد ملشپل کورپریشن جی ایچ ایم سی تشکیل دیا گیا تھا سال دوہزار نو میں ہوئے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے باون نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اس وقت ٹیڈی پی نے اٹھالیس نشستوں پر فتح درش کی تھی ایم آئی ایم کے خاتے میں چوالیس سیٹیں آئی تھی بی جے پی نے چار اور دیگر پارٹیوں نے پانچ سیٹیں حاصل کی تھی تشکیل تیلنگانہ کے بعد سال دوہزار سولہ میں ہونے والے جی ایچ ایم سی چناؤں میں ٹی آر ایس کو عوام نے بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی اس وقت ٹی آر ایس نے انانوے سیٹیں اپنے خبزے میں کی تھی جبکہ ایم آئی ایم کو بھی ماضی کے مقابلے ایک اضافی سیٹ حاصل ہوئی تھی مجلس نے چوالیس سیٹوں پر جیت درش کی تھی امیدوار کامیاب ہوئے تلگو دیشم کو صرف ایک سیٹ مل سکی تھی اس بار انتخابات میں مجلس نے اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھا ہے تاہم بی جے پی نے غیر معمولی مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس کو سخت چیلنج دیے ہیں تلگو دیشم اس بار جی ایچ ایم سی میں ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی ہے بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز جی ایم سی کے انتخابی نتائج سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے حکمرہ ٹی آر ایس کے بارے میں بڑے جشن سے گریس کرے گی اور ٹی آر ایس نے سو نیسستوں پر فتح کا دعویٰ کیا تھا لیکن کچھ جگہوں پر حکمرہ پارٹی اپنی سیٹیں بچا نہیں پائی دوباق زمین انتخابات میں ہر کے بعد جی ایم سی چنو میں ٹی آر ایس اپنی پوری سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی گدشت انتخابات میں پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے والے کی ایٹی آر نے اس بار بھی حضرباد میں جم کر تشکیل کی انہوں نے اپنے روڈ شوز میں ہر جگہ حکومت کی فلاحی سکمات کا حوالہ دیا اور ترقیاتی کاموں سے عوام کو ہونے والی فوائد بتائے مستقبل میں عوامی فلاح کی کاموں کی تفصیل پر بھی انہوں نے بات کی تاہم اس کا قاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہوا اب دیکھنا یہ دلچپس ہوگا کہ میر کی کرسی ٹی آر ایس کے خبزے میں برقرار رہتی ہے یا نہیں جی چمسی انتخابات کے نتائج میں ٹی آر ایس کو اپنی کار کردگی کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے دو باقی سمبلی حلقے میں زمینی انتخابات میں کار کی سپیٹ کو بریک لگانے کے بعد بی جے پی کیٹر کے سیاسی حوصلے کافی بلند نظر آ رہے ہیں جی چمسی انتخابات میں توقع کے مطابق بی جے پی نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے بی جے پی کو میر کا حدہ ملے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا تاہم ٹی آر ایس کو بی جے پی سے اس طرق مخابلے کا سامنا رہا بی جے پی کی انتخابی حکمتی عملی کامیاب ہوئی ہے بی جے پی نے ہیدرباد کی ترقی کے حوالے سے اپنے موقف کا موستر انداز میں لوگوں تک پہنچایا بی جے پی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب رہی ہے کہ حکمران ٹی آر ایٹی نے ہیدرباد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے سیلاب کی امداد کی تقسیم ڈبل بیٹ رومز کے تعمیر اور ایل آر ایس کے امور بھی ناکامی کا حکمران ٹی آر ایس پر بی جے پی نے زور اشور سے الزام آیت کیا عوام پر بوجھ آئیت کرنے کے الزام آیت کیا بی جے پی نے اپنا موقف ہیدربادیوں کے سامنے رکھنے کے لیے خومی سطح کے خائدین کو حیدرباد کے دورے کرائے جس سے انتخابی گہمہ گمی کافی بڑھ گئی تھی زور اشور سے انتخابی مہین چلائی جو کافی کامیاب ثابت ہوئی بی جے پی کیڈر کے جوش و قروش میں کافی اضافہ ہوا ہے آئندہ انتخابات میں بی جے پی مزید قد اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھے گی جیچیم سے انتخابات کی جیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے حیدرباد منسپل کورپریشن کے انتخابات میں مجلس پرانے شہر میں اپنا دب دبا برقرار رکھتے آ رہی ہے انیس سو چراثی کے بعد ہونے والے پارلیمانی اور اسمبلی چناؤں کے علاوہ جیچیم سے انتخابات میں اپنا اثر برقرار رکھا ہے پیش ہے ایک رپورٹ حیدرباد کی پرانے شہر میں امائیم گدشتہ تین دہائیوں سے اپنا دب دبا برقرار رکھتی آ رہی ہے سال انیس سو چراثی کے بعد ہوئے تمام انتخابات میں مجلس نے اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا حیدرباد پارلیمانی حلقے میں سات اسمبلی نشستیں آتی ہیں تمام سات سیٹوں پر عرصے سے مجلس اپنی فتح یقینی بنانے میں کوئی قصر چھوڑتی نہیں دکھائی دی اس بار امائیم نے گدشتہ کے مقابلے کم جیچ ایم سی نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ایک قاون ڈیویجن میں مجلس کے امیدوار انتخابی میدان میں رہنے سے مقابلہ دلچسپ ہو گیا تھا بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز اس بار بھی کانگریس کو جیچ ایم سی چناؤں میں حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ان انتخابات میں زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کرنے کا کانگریس قائدین نے دعویٰ کیا تھا لیکن نتائج دوسری ہی تصویر دکھا رہی ہیں جیچ ایم سی کے سب سے اول انتخابات میں کانگریس نے باون نشستوں پر فاتح بن کر میر کا عوضہ حاصل کیا تھا اب کانگریس کو سنگل ڈیجٹ میں بھی سیٹ حاصل کرنا کافی محال نظر آ رہا ہے قدشتہ انتخابات میں دو سیٹیں جیتنے والی کانگریس نے قدشتہ پانچ برسوں میں اپنی سیاسی ساپ کو مضبوط بنانے کی بظاہر کوئی بھی کوشش نہیں کی ریاست میں جیچ ایم سی چناؤں کی کافی اہمیت ہے لیکن کانگریس جیت کے لئے درکار حکمت عملی اختیار کرنے میں اور اس پر عمل درامت کرنے میں ناکام رہی ہے پارٹی میں خیادت کو لے کر اسکشی اور قائدین کے بیچ تنازیات ہر کا سبب بتایا جا رہے ہیں ریاستی کانگریس میں یہ خیادت کا بہران بیس کا ایک وجہ ہے دیگر ریاستوں میں بھی کانگریس کا مظاہرہ مسلسل مایوس کن رہا ہے مبسرین کا ماننا ہے کہ کانگریس کی ہر کی کئی وجوہات ہیں ناظرین قبرنامے کا ہی پر خطام ہوتا ہے مجھے دیں اجازت لیکن چلتا چلتا دالقیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر اب آپ دوردرشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بلدی انتقابات میں کار کی رفتار دھیمی پچاس سیٹوں پر بی جے پی کی کامیابی میر کے حدے کے لیے جادوی ہنسہ 76 تک پہنچ نہیں پائی ٹی آر ایس ٹی آر ایس کی توقع کے برقلاف نتائج ہیڈرباد کے پرانے شہر میں امائیم کا سر برقرار چالیس سے زائد سیٹوں پر درش کی کامیابی اور پہلے ٹی ٹوینٹی میں آسٹیلیا پر ٹیم انڈیا کی جیت چہل اور نیٹراجن کا بہتر مظاہرہ موسیقی